اسلام علیکم ناظرین کیا علیہ ومید اس سے ٹھیک ہوں گے آج بہت عصے کے بعد میں ولاق بنا رہا ہوں کیونکہ میرا اسلامیک چینل اسلامیک گروڈ 24 اس سے میں بہت کام کر رہا تھا تو ادھر سے ٹائم نہیں ملا اور اس کے بعد بلو ویلو پہ جو اے آئی جنریٹڈ پکٹرز ہوتی ہیں اس پہ بھی کافی زیادہ گھام کر رہا تھا تو ٹائم نہیں ملا اور اوپر سے میں نے ڈرائیونگ کی لیسنس کے لیے فائل وہ کھلائی ہوئی ہے تو ادھر بھی کافی بیزی تھا اور اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا تو اب بھی شاید آپ کو یہ پسینہ نظر آ رہا ہوں کیونکہ نماز پڑھنے کیا اور ادھر ہی میں مشین میں کپڑے بھی ڈال دیئے تھے اس کو پھر رگڑ نہ پڑتا ہے کیونکہ ادھر کی مشینیں ٹھیک نہیں ہیں پاکستانی مشینیں نہیں ہیں اس طرح کی گھومنے والی وہ اس طرح کی بھی ادھر لکی ہوئی ہیں اس میں ایک درم ڈالو اور تھوڑا سا سرپ ڈالو اور خود بھی پانی اس میں ڈالتے ہیں خود بھی خود بھی اس میں وہ کلین کر کے نکال دیتا ہے تقریباً ٹوئنٹی فائی منٹ کے بعد ٹوئنٹی فائی منٹ لکھا ہوتے ہیں لیکن ٹھرٹی منٹ عمومن لے لیتا ہے دو درم ڈالو تو اس میں تقریباً چالیس یا پینتالیس میٹ کے بعد وہ نکال آتے ہیں تو وہ ابھی کپڑے اوپر چھت پہ ڈالے اور ادھر آ گیا اور آج ہم بنائیں گے کریلے ٹھیک ہے اور یہ کریلے ایسے ہیں کہ کوئی اس میں سے وہ زہریلہ پن نہیں نکالنا پڑتا ڈائریکٹ اس کو بناوں گا تو ابھی چھوڑ سمان بھی کٹ کرنوں یہ میرا ادھر کمپیٹر پڑا ہے ابھی اس پہ بھی میں کام سٹارٹ کروں گا تھوڑے زیادر تک یہ توشیبا کے لیگا ہوا ہے یہ میں نے بہت سستہ لیا تھا ایک بندے سے کیونکہ اس کا تھوڑا بیٹری کا پرابلم تھا بیٹری میں نے اس کی نئی لی تھی اور اس کا ساؤنڈ کا پرابلم تھا جو میں نے چھوٹا سا اتنا سارا ساؤنڈ کارڈ ایکسٹرہ لیا میرا حساب میں یہ اچھا کام کر رہا ہے کیونکہ میں نے صرف پکچرز اے آئی کی جنریٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کو پر لگانی پر نہ ہوتی ہیں موبائل پہ بھی کام ہو جاتا ہے لیکن اس پہ ذرا ایزی ہو جاتا ہے جنریٹ بھی ایزی کر لیتا ہوں اور کلک 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 جلدی جلدی کر کے کام کلاس کر لیا بارہ تو ابھی میں تھوڑا سامان کٹھا کرتا ہوں کریلے اور دو یتین پیاز اور کیا اس میں لگے گا آئل اور میرے کھانے پا اور تھوڑے مثالہ جاتا مثالہ جاتا تو روم میں پڑے ہوتے ہیں تو میں پہلے وہ اکٹھا کرنا ہوں پھر اس کے بعد وہ تیار کریں گے تو جی ناظرین یہ ہمیں ایک پارسل بھی ساتھ مل گیا تھا ایک ڈرائیور نے ہمیں دے دیا تھا تو اس میں مکس مال ہوتا ہے جس میں یہ چاول چاول کے ساتھ کبھی چکن ہوتا ہے کبھی متن ہوتا ہے یہ روٹی ہو گئی یہ روٹی کے ساتھ دو بون ہو گئے بون کے ساتھ یہ سالن بھی ہو گیا کبھی دال آتی ہے کبھی مکس سبزی ساتھ آ جاتی ہے اور دو تین اور چیزیں بھی ساتھ آ جاتے ہیں کبھی سموسہ آ گیا کبھی رول آ گئے تو یہ ایک اور پیپارسل آیا تھا دو آئے تھے یہ اوپر نام پتہ بھی لکھا ہوئے یہ دیکھیں یہ بھی سیم سیم یہ ٹھیک ہے پہلے ایک آیا اس کے بعد دوسرا بھی ساتھ آ گیا تھا ڈریور کو ملا تھا یہ ایڈ نوک والے ڈریور ہوتے ہیں ان کو یہ ملتا ہے تو یہ ہمیں دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کھالو ہم ہوتل سی کھائیں گے کیونکہ وہ دوست جار ہوتے ہیں وہ ڈریور لوگ خود ہی ادھر سے وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں یعنی کہ فریش تو یہ تھوڑا ہوتا ہے پرانا ہوتا ہے پرانا کا مطلب ہے گھنٹہ دو پرانا ہوتا ہے تو یہ ادھر ہمیں دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یا تم یوز کرو اور ہم یہ اپنا یہ سسٹم کریں گے تو جی ابھی آتے ہیں اپنے کریلوں کی طرف ایک میں نے یہ کریلہ لیا اور کریلے کا پرائس آپ کو دکھا دوں پہلے تین اشاریہ اٹھستر درم ٹھیک ہے اور اس کا ویسے ریٹ چل رہا تھا ساڑھے آٹھ درم کا ایک کلو تو یہ ابھی میں چھیل رہا تھا ایک اتنے بڑا کریلہ تھا اور یہ تھوڑا سا سائٹ سے گل بھی گیا تھا کیونکہ یہ میں نے تقریباً تین دن پہلے لیا تھا تو یہ تھوڑا ٹائم تو لیتا ہے یہ اوپر سے یہ چھیلنا پڑتا ہے یہ تھوڑی صفائی کرنی پڑتی ہے صفائی کے بعد اس کو پھر اور زیادہ صاف کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا مجھے ویڈیو کو بھی فاسٹ کرنا پڑے گا تو چلو چلتے ہیں اس کو تھوڑا فاسٹ کر کے نہ آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی 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 ہے چمچ اس میں یہ کہ یہ سموسے ہو گئے سموسے کے ساتھ ایک اور چیز تھی ہاں یہ چنے چنے نہیں مٹر تھے مٹر اور یہ سویٹ تھی یہ بھی اسی دوست نے کھائی تو اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں اس کا جو گوشت ہے نے اس کو بعد میں نکال کر ہڈی سے علیہ دا کر کے اسی میں ڈالیں گے اپنے کریلے میں ڈالیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا آ جائے یہ آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے ایک یا دو دن کی اکسپائری ہوتی ہے اگر زیادہ لیٹ ہو جائے تو یہ اس کو یہ پھینک دیتے ہیں اور یہ ساتھ پتہ نہیں کیا چیز تھی چھوٹی سی ڈبی میں میں تو کبھی ایس طرح کی علاوالا چیزیں یوز نہیں کرتا تو اس ڈبے کو تو علیہ دا رکھ لیتے ہیں اس کو بعد میں دیکھیں گے تو ابھی آتے ہیں واپس اس کو تھوڑا تل رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ نمک وغیرہ میں نے کچھ نہیں لگایا اسی ڈریکٹر اس کو چپس کی طرح تل دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی ناظرین ابھی یہ میں نے ٹماٹر بھی کاٹ لیے اور اس کریلے کو میں نے اس میں سے نکال دیا اور کریلے کی آپ حالت دیکھیں یہ اس طرح کی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے چپس کی طرح ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اس کو نہیں تلنا پڑتا تھوڑا نرم چھوڑنا پڑتا ہے ابھی کیمرے میں تو اس طرح آ رہا ہے نا کہ جیسے بالکل چپس بن گئے ہوگئے کرنچی قسم کا تو اس کو میں نے علیہ دا نکال لیا تاکہ اس کو لاسٹ میں ڈالوں ابھی یہ میں نے پیاز اس میں ڈالے اور تھوڑا چمچ ہلا رہا ہوں تاکہ پیاز تھوڑے گل جائیں اور اور اس کے بعد یہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کیسے زبادہ بنے ہوئے تو اس کے بعد جو میں نے اس میں ٹیماٹر ڈال دیئے ٹیماٹر کے بعد پھر اس کو تھوڑا آگ پر رکھ دیا تھوڑا پانی بھی اس میں ڈال دیا تاکہ یہ ٹیماٹر آسانی کے ساتھ گل جائیں کیونکہ یہ نیچے سے چپکنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آئل کام ہوتا ہے کیونکہ آج کل میں آئل بہت کامی یوز کر رہا ہوں دوست نے بولا کہ اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو تاکہ یہ گل ہے تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ٹیماٹر تقریباً گل گئے تو اس میں میں نے وہی ڈال دیا کریلے ڈال دیئے تو آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیا زبادہ چیز بن گئی ہے ٹھیک ہے مثال ظاہر اس کے پہلے ڈالنے پڑتے ہیں جب پیاز ڈالے ہیں پیاز اور ٹیماٹر اس کے بعد میں نے مثال ڈال دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں کریلے ڈالا کریلے کے بعد یہ جو ہمیں چکن ملا تھا تو یہ اس میں میں ڈال رہا ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ برقرار رہے چکن کا ٹیسٹ بھی ہے اور کریلے کا بھی کیونکہ یہ آرابک چکن پکا ہوا ہے یہ بوائل زیادہ کرتے ہیں اور پکاتے کام ہیں تاکہ یہ زود حضم رہے تو یہ ہمیں زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ ہم تو روست کھانے کے عادی ہیں نا تو یہ اس میں میں نے ڈال دیا اور اس کو تقریباً کوئی دس سے ایک منٹ کے لیے رکھ دیا اب اس میں ٹیماٹر ابھی بھی ہیں لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ تھوڑے تھوڑے اس میں ٹیماٹر کچھے ہونی چاہیے تو یہ تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ میں نے اس کو اور پکایا تھا ابھی آپ یہ دیکھیں کیا زبردست پن ہے یہ کھائیں گے تو مزا آئے گا تو آج کا ویلاغ اس دری ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ گرم گرم کھانے میں نے ایسے ہی کھا لینے ٹھیک ہے تو اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو موسیقی موسیقی